بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضائل الصلاة یہ باب ہے نماز کے فضائل کے بیان میں الفصل الاول عن عمارة عن عمارة بن رویبت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن یل جن نار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبیہ یعنی الفجر والعصر رواہ مسلم حضرت عمارہ بن رویبیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے سورج نکلنے اور غروب ہونے کے پہلے دو نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نمازیں پڑی تو دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوگا مطلب تو بالکل واضح ہے اس حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دو نمازوں کا جو احتمام کر لے طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز ادا کرے تو ایسا شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا یعنی جنت میں داخل ہوگا علامتی بی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی توجیہ بیان کی کہ صبح کا وقت عام طور پر آرام کا ہوتا ہے نیند کا ہوتا ہے اپنی نیند کو قربان کرنا اور خوبصورت بیوی کے پہلوں میں سے نکل کر نماز فجر میں پہنچنا اس کو ادا کرنا یہ بہت جو ہے اہم اسی طرح یہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے تجارت میں مشغولیت کا ہوتا ہے اور عورتوں کے لئے جو ہے کھانے پکانے کی تیاری کا ہوتا ہے تو ایسے جو شخص ان موانے کے باوجود ان دونوں نمازوں کی جو ہے پابندی کرتا ہے تو گوئے ہو بزبان حال اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور اظہار کر رہا ہے کہ دیگر آمال میں بھی کمی زیادتی نہیں کروں گا جی تو ظاہر سے بات ہے جب وہ ایسے وقت کی نمازوں کو جو ہے وہ چھوڑ نہیں چھوڑتا نہیں ہے اور ان کا احتمام کرتا ہے ان کی محافظت کرتا ہے تو یقیناً وہ دیگر اوقات کی نمازوں کو تو بدرجہ والا کیا کرتا ہوگا ادا کرتا ہوا تو اس بنیہ بنا پر اس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے جنت میں داخل فرمائیں گے اور دو زخص سے اس کو دور رکھیں گے تو دونوں اس حدیث سے فجر اور عصر کی نماز کی جو ہے فضیلت کے بیان میں جو ہے بیان کی گئی ہے دو زخمہ ایسا شخص داخل نہیں کیا جائے گا وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلل بردہ لدخل الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص تھنڈے وقت کی دون نمازیں یعنی فجر اور عشاء فرتا رہا تو جنت میں جائے گا جی وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة عصر ثم یعرج الذین یاتو فیکم ویسألهم ربهم وعلم بهم كيف ترکتم عبادي فَيَقُولُونَ تَرَقْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ متفقن عالی حضر ابو علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا تمہارے پاس آسمان سے فرشتے رات دن آتے رہتے ہیں جو تمہارے عمال لکھتے ہیں انہیں بارگاہ علویت میں پہنچاتے ہیں اور فرشتے تمہارے پاس رہتے ہیں وہ جس وقت آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالی بندوں کے احوال جاننے کے باوجود ان سے بندوں کے احوال عمال پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حالت پر چھوڑا ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تیرے بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے دیکھئے حدیث کا مطلب بلکل جو ہے آیا ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز کا خوب احتمام کریں یہی دو نمازوں کا نہیں بلکہ تمام ہی نمازوں کا اور ان نمازوں کا جو ہے خاص طور پر اس لئے کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے فرشتوں کی اجتماع کا وقت ہے ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں رات کے فرشتے آتے ہیں دن کے جاتے ہیں پھر رات میں دن کے جو ہے واپت جاتے ہیں رات کے آتے ہیں اور فجر کی نماز میں جو رات والے فرشتے جاتے ہیں دن والے آتے ہیں ان کی جو ہے ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں حاضری لیتے ہیں میرے بندوں کس حال میں چھوڑا ہے اگر ہم فجر میں غائب رہے یا عصر میں غائب رہے تو ہماری غیر حاضری لگ جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق رصیب فرمائے وَعَنْ جُنْدُ بِالْقَسْرِي قَالْ قَالَ مَنْ صَلَّ صَلَّاتَ الصُبْحِ فَحُوَ فِي ذِیمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ من ذِمَّةِهِ بِشَئِنْ فَإِنَّهُ مَنْ يَطЛُبُهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَئِنْ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ رواه مسلم وفي بعض رسخ المصابح القُشَهِرِي بدل القَصْرِ اللہ تعالیٰ کے اہد و امان میں ہیں لہا ایسا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے اس اہد میں کچھ معاخضہ کرے کیونکہ جس سے اس نے اہد و پیمان میں معاخضہ کیا تو اس کا نتیزہ یہ ہوگا کہ اسے پکڑ کر دوزخ کے آگ میں اوندے موں ڈال دیا جائے گا مسابی کے بعض نسخوں میں قصری کے بجائے کشائری ہیں دیکھئے صاحب اس حدیث میں جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نماز فجر کو باجمات ادا کرے وہ اللہ کے اہد و امان میں حفظ و امان میں چلا جاتا ہے لہٰذا ایسے شخص سے تعرض نہیں کرنا چاہیے اس سے بسلوکی نہ کی جائے اس کے ساتھ چھرچار نہ کیا جائے اس کے مال کو غصب نہ کیا جائے مطلب یہ کہ اس کو قلبی یا جسمانی کوئی عذیت نہ دی جائے بلا وجہ اس کو بے عبرو نہ کیا جائے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھئے وہ اللہ کے امان میں مداخلت کر رہا ہے جس کو اللہ نے امان دیا ہے وہ اس کو جو ہے توڑ رہا ہے اور ظاہر سے بات ہے اللہ تعالیٰ کے امان کو توڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ اس پر معاخضہ کرے گا اس کے لئے بہت بڑی جو ہے خسارے کی بات ہے یا پھر اہد و امان سے مراد نماز ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں امان دینے کا وعدہ کر لی ہے لہذا مومنین کو چاہیے کہ وہ نماز صبح کی کوئی ہرگز قضا نہ کریں اور نہ ان کے اوپر پروردگار کے درمیان جو احد ہے وہ ٹوٹ جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے معاخضہ فرمائیں گے اور اس معاخضہ سے کوئی کسی کو بچا نہیں پائے گا وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلموا الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لستهموا ولو يعلمون ما في التہجیری لستبقوا اليہ ولو يعلمون ما في العتمت والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان کہنے اور نماز میں پہلی سب میں کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے نا بے قرآن ڈالے نہیں یہ حاصل نہ ہو سکے تو وہ ضرور قرآن دازی کریں گے یعنی اگر لوگ اذان دینے اور پہلی سب میں کھڑے ہونے کے لئے آپس میں نزہ کریں اور قرآن ڈال کر دیکھیں کہ کس کا نام نکلتا ہے تو یہ مناسب اور اگر زہر کی نماز کے لئے جلد آنے کا ثواب جان لے تو اس نماز میں دوڑتے ہوئے آیا کریں اور اگر اشعہ صبح کی نماز کی فضیرت معلوم ہو جائے تو قوت نہ ہونے کی حالت میں بھی ان نمازوں کے لئے سرین کے بل چل کر آئیں اللہ اکبر دیکھئے پانچوں نماز کتنی اہم ہیں تحجیر کے معنی وہی جو ہم نے ابھی ترجمے میں بتلائے یعنی زہر کی نماز کے لئے جلد آنا تو اس فضیلت کا تعلق گرمی کے علاوہ دیگر موسموں کی زہر کی نماز سے ہوگا کیونے گرمی کے موسم میں زہر کی نماز کھنڈے وقت پڑھنا مستحب ہے یا پھر تحجیر کا معنی طاعت کی طرف سبقت کرنا جلدی کرنا بعض حضرات نے اس کے معنی اس کے معنی نماز جمع کے لئے دو پہر میں جانے بھی لکھے ہیں سرین کے بل چل کر آنا حبون کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئش پہروں سے چلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو نماز کی فضیرت حاصل کرنے کے لئے وہ سرین کے ملک گسٹتا ہوا ہے اللہ اکبر وعنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة افقل على المنافقین من الفجر والعشائے ولو یعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبون متفقون علی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافقین پر عشار فجر سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں اگر دونوں کے ثواب و جان لیں سرین کے بل چلتے ہوئے آیا کریں متفقون علی آپ جانتے ہیں کہ منافقین کے مزاج میں عبادت کے اعتبار سے سستی بہت تھی وہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی محض اپنی جان کی حفاظت کے لئے بچانے کے لئے بچاؤ کے لئے مسلمانوں کو دکھانے سنانے کے لئے پڑھیں فجر اور عشاء یہ دو وقت ایسے ہیں کہ اول تو آرام استراحت نین کی لذت حاصل کرنے کے ہیں نہیں اس موسمِ سرما میں تو آپ جانتی ہیں سردی ہے دوسرے یہ کہ ان اوقات میں اندھیرہ بھی ہوتا ہے اندھیری کی وجہ سے بھی کسی کو کم ہی پہچانتے ہیں لوگ اس لئے دونوں نمازیں ان بدبختوں پر بہت گرا ہوتی نہاں یہ حدیث کے طرف یہ حدیث اس بات کے طرف ہمیں جو ہے اشارہ کر رہی ہے کہ مخلصین صادقین مؤمنین کو چاہیے کہ وہ اس خسلت سے بچے جو منافقین تاکہ ہم منافقین کی مشابہ نہ ہوں مشابہت نہ پائی جائیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغلبنکم العراب على اسم صلاتکم المغرب قال ویقول العراب ہی العشاء حضرت عثمان وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز باجمعات پڑھ لی گویا اس نے نصف رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا اور جس نے صبح کی نماز باجمعات پڑھ لی وہ اس نے تمام رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی دیکھئے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نماز صبح کی نماز کا ثواب عشاء کی نماز کے ثواب سے زیادہ ہے جب ہی تو کہا گیا کہ عشاء کی نماز جماز سے پڑھنے والا نصف رات تک نماز پڑھنے والے کے برابر ہوتا ہے اور فضر کی جماز سے نماز پڑھنے والا پوری رات تک نماز پڑھنے والے کے برابر ہوتا ہے یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جس صبح نے عشاء کی نماز باجمعات پڑھی تو اس نے آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب میں اس کو ملا پھر فضر کی نماز بھی جماز سے ادا کر لی تو بقیہ نصف رات کا بھی ثواب مل گیا اس طرح دونوں نمازوں کے پڑھنے سے کوئی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہوگا اللہم سب کو توفیق نسی فرمائے وعن اثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء في جماعت فکأنما قام نسف اللیل ومن صلی الصبح في جماعت فکأنما صلی اللیل كله وقال لا يغلمنكم العراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في کتاب اللہ العشاء فإنها تعتم بحلاب الابل رواه مسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہاتی لوگ نمازِ مغرب کا نام لینے میں تم پر غالب نہ آجائیں راوی کہتے ہیں کہ دیہاتی لوگ مغرب کو عشاء کہتے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازِ عشاء کا نام لینے میں دیہاتی لوگ تم پر غالب نہ آئیں اس نماز کا نام کتاب اللہ میں عشاء ہے جنہاں سے ارشادِ ربانی و من بعد صلاة العشاء وہ دیہاتی لوگ اٹنیوں کے دودھ دہنے کی وجہ سے اس نماز میں تاخیر کرتے تھے لیکن دیہاتی لوگوں سے مراد کون ہیں تو یاد رکھئے ایام جاہلیت کے دیہاتی لوگ مراد ہیں جو مغرب کو تو عشاء کہتے تھے اور عشاء کو عطمہ کہا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات سے منع فرمایا کہ یہ نام نہ لیے جائیں کیونکہ ان میں ان کا غالب ہونا لازم آتا ہے اس لیے کہ جب ان لوگوں کا رکھا نام ہم استعمال کریں گے تو اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ ہم نے ان کی زبان کو اپنا لیا جس کے بنا پر وہ غالب رہے لہذا وہ نام استعمال کرنا چاہیے جو قرآن میں مذکور ہے یعنی مغرب اور عشاء بیاہر تو اس نحی کا تعلق اور ممانات کا تعلق دیہاتیوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ غالب نہ ہو لیکن حقیقت میں اس نحی کا تعلق تمام مسلمانوں سے کہ وہ ان نمازوں کے ناموں کے سلسلے میں دیہاتی لوگوں کی معافقت نہ کریں تاکہ مسلمان پر ان کا غالب ہونا لازم نہ ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ مؤمنین کو چاہیے کہ اپنی زبان اور اپنا کلام استعلاع شریعت کے مطابق ان کو دوس کریں اور جو کفار فجار کی زبان ضد ہو ان سے ہمیں اہل ایمان کو احتناب کرنا چاہیے احتیاط کرنا نہیں اور علتیں نہیں بیان فرمانے کے بعد فَإِنَّهَا تَعْتِمُ بِحْ حِلَابِ الْعِبِلْ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو عطمہ کہنے کی وجہ کے طرف بھی اشارہ فرما دیا جی عطمہ تاریخی کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیہاتی لوگ اونٹنیوں کے دودھ دہنے کی وجہ سے عشاء کو تاریخی میں پڑھتے تھے بہی طور کے شفق غائب ہونے کے بعد دودھ دہنے شروع کرتے تھے پھر اس کے بعد عشاء پڑھتے ایک دوسری روایت میں سیغِ بجھول کے ساتھ ہے جس کے معنی یہ ہوں گی اونٹنیوں کا دودھ دہنے کی وجہ سے عشاء کی نماز تاریخی میں پڑھی جاتی تھی بہرحال نمانِ جاہلیت میں عرب کے لوگ عطمہ تاریخی کو کہا کہا کرتے تھے اسلام کی مقدس روشنی نے عرب کی سرزمین کو کفر و شرق کے اندھیروں سے صاف کیا اور نمازیں مشروع فرمائی تو عشاء کی نماز کو دیاتی لوگ صلات العطمہ کہنے لگیں چنانچہ اسلام سے مسلمانوں کو روکا گیا کہ زمانِ جاہلیت سے اور زمانِ جاہلیت کے ایسے لوگوں سے مشابہت کی بنا پر اسلام کو مقروح خرار دیا گیا اب یہ جو روایتوں میں بجائے عشاء کی عطمہ کا لفظ آیا ہے وہ روایت اس نحی سے قبل کیوں وَاَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ قَالْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ سَلَاةِ الْوُسْطَى سَلَاةِ الْعَسْرِ مَلَا اللَّهُ وَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا متفقنا لئے حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالی نور سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علی غضوِ خندق کے روز فرماتے تھے کہ کافروں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی نماز آسر کے پڑھنے سے روکا ہے اللہ تعالی ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھریں دیکھئے غضوِ خندق جس کو غضوِ احضاب بھی کہا جاتا ہے یہ سن چار یا پانچ ہجری میں ہوا اس کو غضوِ خندق اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس غضوے کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے دشمنوں سے بچاؤ کے خاطر اور حفاظت کے خاطر مدینہ کے ارد ارد خندق کھو دی گئی تھی اور خندق کھو دنے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ تفصیل ہے تمام مسلمان کہ ہمرا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے تو اس زند میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہو گئے انہی میں عشر کی نماز بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر کی نماز کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے بددعا فرمائے کہ جس کا مطلب یہ تھا جس طرح ان کفار اور مشرقین نے ہماری نماز قضا کرا کر ہمیں سخت روحانی تکلیف پہنچائی عذیت میں مقتلع کیا اللہ کرے وہ بھی دنیا و آخرت کے شدید عذاب میں کیا ہو جائیں مقتلع کیے جائیں یہاں ایک معمولی سا جو ہے دل میں خلدان پیدا ہو سکتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر آپ کی ذات اقدس کو جب کفار مکہ کے جانب سے بے انتہا عذیت پہنچائے گئے آپ نے وہاں بددعا نہیں کی اور یہاں بددعا فرمائے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو یاد رکھئے اس کا بہت ہی مختصر جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ غزوِ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ تھا وہاں آپ کی شانِ رحمت کا تقادہ یہی تھا کہ آپ اپنے نفس کے معاملے میں کسی کے لئے بددعا نہ کریں مگر یہاں نمازوں کا سوال تھا نماز کا سوال تھا جس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں بلکہ حقوق اللہ سے تھا اس لئے آپ نے بددعا فرمائے اس حضیث سے یہ بھی ثابت بات ثابت ہو رہی ہے کہ صلاتِ غصط عصر کی نماز جنانچہ صحابہ تابعین میں سے اکثر حضرات خودہ حضرت امام ابو حنیفہ امام احمد کا قول یہی ہے کہ نمازِ اصر مراد قرآن شریف میں ہے نا حافظ وعلی السلوات وصلاتِ وسط جی صلاتِ وسط سے نمازِ اصر مراد لی جائے اب رہی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے تعین میں اکثر صحابہ تابعین کا اختلاف رہا ہے تو اس کی وجہ بظاہر یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک ان حضرات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آئندہ فصلے میں آ رہی ہے نہیں پہنچی ہوگی جس سے سراحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ صلاتِ وسط سے اصر کی نماز مراد ہے اس لئے وہ حضرات اپنے اجتحاد اور اپنی رائے کی بنا پر اس کے تعین میں اختلاف کرتے رہے اختلاف انہوں نے کیا چنانچہ اس حدیث کے صحت کے بعد یہ متعین ہو گئے کہ اس سے مراد اصر کی نماز ہے الفصل الثانی عن ابن مسعود و سمرت بن جند بن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات صلات العصری ابن مسعود عز السمرہ بن جند رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیانی نماز یعنی قرآن مجید میں جو سستہ کہا گیا ہے عصر کی نماز مراد ہے جیسے ابھی میں نے بتایا وعن ابی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولی تعالی ان قرآن الفضر کانا مشہودہ قال تشہدہ ملائکة اللیل وملائکة النہاری رواہ الترمیزی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قول ان قرآن الفضر کانا مشہودہ یعنی فضر کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ صبح کی نماز میں دن رات کے فرشتے حاضری ہوتے ہیں یعنی جمع ہوتے ہیں تو دیکھئے ان قرآن الفضر کے معنی قرآن قرآن فضر اس سے مراد فضر کی نماز جیسے قرآن اس لئے کہا ہے کہ قرآن نماز کا ایک اہم رکن ہے جیسے کہ بعض مقامات پر نماز کو سجدہ یا رکو کہا گیا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں مشہود سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے دن اور رات کے عامال لکھنے والے فرشتے اس نماز میں جمع ہوتے ہیں جیسے کہ اسی باپ کی حدیث نمبر تین میں اس کی تفصیل بیان کی جا چکی موسیقی